یہ واقعہ دو دوستوں کے درمیان پیش آنے والا سچا واقعہ ہے اور اس میں جو نام استعمال کیے جائیں گے وہ فرضی ہیں دو دوست تھے سرفراس اور عویس بہت گہرے دوست تھے اچھے گھر سے تعلق تھا ان کا پڑے لکھے تھے دونوں کی تعلیم کمپیوٹر سے ہی ریڈیٹڈ تھی اور کمپیوٹر میں ایکسپرٹ تھے جس کی وجہ سے ان کا زیادہ تر وقت کمپیوٹر استعمال کرنے میں ہی گزرتا تھا عویس انٹرنیٹ استعمال کرتے کرتے انٹرنیٹ کی دنیا میں غلط راہ میں نکل پڑا اور پون ویب سائٹ اور گندی ویڈیوز اور گندی تصاویر دیکھنے کا چسکا پڑ گیا اور نہ صرف دیکھنے کی حد تک بلکہ اس کو اس نے اپنا پروفیشن بھی بنا لیا اور بقاعدہ طور پر عویس نے ایک ویب سائٹ بنائی جس میں وہ گندی تصاویر ڈالتا تھا اور جو اس میں پریمیم یوزرز ہوتے تھے جس کے ذریعے وہ ارننگ کرتا تھا ان کو لیٹس پچر ملتی تھی خیر سرفراز کو اس بات کا پتہ تھا عویس یہ سب کر رہا ہے اور دوستوں کا جو آپس میں شغل ہوتا ہے شغل شغل میں کبھی کبھی سرفراز بھی عویس کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیتا تھا ایک دن عویس بائک میں کہیں جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا اور عویس موقع پر ہی دم توڑ گیا سرفراز جب اپنے دوست کی میت قبر پر اتار رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیالات چڑ رہے تھے کہ اس کے دوست کا اب کیا بنے گا وہ تو گندے کاموں میں پڑا ہوا تھا ایک ہفتے بعد عویس کی ماں نے سرفراز کو گھر بلایا اور بتایا کہ بیٹا ایک ہفتے سے میں لگتار خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بیٹے کی قبر پر کچھ لوگ آتے ہیں اور پشاپ کر کے چلے جاتے ہیں یہ سن کر سرفراز کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور فوراں اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو اس سے گندی تصاویر خریدتے تھے اور سرفراز پر پسینہ تاری ہو گیا اور عویس کی ماں نے پوچھا سرفراز تم لوگ کون سا ایسا کام کرتے تھے مجھے بتاؤ سرفراز گھبراتے ہوئے کہتا ہے آنٹی ایسا کوئی کام نہیں کیا ہم نے اور وہاں سے چلا گیا اس راہ سرفراز سو نہیں سکا اور اگلے ہی دن اس نے اپنی مکمل کوشش کی کہ اس ویب سائٹ کو بند کیا جائے لیکن وہ ناکام رہا کیونکہ ویب سائٹ کا یوزر نیم اور پاسفرڈ صرف عویس ہی جانتا تھا اب سرفراز نے ویب سائٹ ہوسٹنگ والوں سے بات کی کہ اس ویب سائٹ کو بند کروایا جائے لیکن ویب سائٹ ہوسٹنگ والوں نے انکار کر دیا اور عویس نے اس کی ہوسٹنگ بھی پتہ نہیں کتنے سالوں کی لے رکھی تھی کیونکہ اس کے ذریعے وہ ارننگ کرتا تھا اڈواز میں لے کر رکھی ہوئی تھی سرفراز نے ہوسٹنگ کمپنی کی کئی منتے کی ان کے سامنے رویا چیخا پیٹا لڑا بھی لیکن ہوسٹنگ کمپنی والوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمارے یہ رول کے خلاف ہے کہ ہم کسی اور کے کہنے پر ویب سائٹ بند کریں سرفراز بہت پریشان ہوا اب کیا کیا جا سکتا تھا اس نے ہر طرح کے کلیے اپنا لیے لیکن سب ناکام رہے اور وہ گندی ویب سائٹ اب تک چر رہی ہے میرے دوستوں کبھی زندگی میں غلطی سے بھی ایسی غلطی نہ کرنا ایسی کوئی پوس کوئی ویڈیو کوئی گانا کوئی فلم کا سین کوئی فلم کوئی کلپ کوئی سین یا کوئی سوشل میڈیا میں کوئی بھی پوس کوئی گندی یا کوئی بھی ایسی پوس نہ پوس کرنا کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں نہ کسی کو سینڈ کرنا کیونکہ جب تک وہ پوس وہ چیز چلتی رہی گی تب تک ہمارے حصے میں عذاب بڑھتا چلا جائے گا ٹھیک ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں انسان خطہ کا پتلا ہے غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں انسان توبہ کرے لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کو چھپایا جائے دوسروں کو نہ بتایا جائے اور توبہ کی جائے اگر کوئی بھی چیز آگے پھلائیں گے تو آپ گناہ کہ ایک ایسے جنگل میں پھس جائیں گے جس سے شاید کبھی بھی نہ نکل سکے کیونکہ جب تک وہ چلتی رہی گی تب تک آپ کے حصے میں گناہ لکھ پڑتا چلا جائے گا